السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد افسر ہے اور میں بیہار سیوان جلہ سے رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں کیا غیر مسلم کے گھر کھانا کھا سکتا ہوں کیا غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں ان کے گھر پانی پی سکتا ہوں بڑا مہربانی قرآن اور حدیث کے روحسنی میں بتایا یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں محمد افضل یہ سیوان بیہار سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ غیر مسلم کے ہاں کھانا پینا پیسہ ہے اس کے ساتھ کھا سکتے کی نہیں یعنی اس کی دعوت قبول کر سکتے نہیں یا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں اگر غیر مسلم ٹھیک ٹھاک بندہ ہے کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ آپ خسنے سلوک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اس کی دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ ممٹینہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں رکھتا کہ جن غیر مسلموں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا لڑائی نہیں کیا دین کے نام پہ مذہب کے نام پہ تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اللہ تمہیں اس بات سے نہیں رکھتا ہے کہ ان غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا برطاو کرو جو تمہیں مذہب کے نام پہ نہیں مارتے ہیں جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں تو اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اللہ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا ان اللہ یحب المقصد انصاف کرنے والے اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو اس آیت میں اللہ رب العالمی کہہ رہا ہے کہ وہ نون مسلم جو تمہارے لئے نقصان دینے ہوئے جو تمہارا دشمن نہیں ہے جو تم کو مذہب کے نام پر نہیں مارتا ہے جو تم کو بے گھر نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک کر رہے ہو اچھا برطاو کر رہے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ تو انصاف کی بات ہے اور انصاف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے تو اس آیت کی روشنی میں آپ ان کے ساتھ اچھا برطاو کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نون مسلم غیر مسلم کی دعوت قبول کرتے تھے بلکہ اسی وجہ سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک یہودیہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ کو زہر دینے میں کامیاب ہو گئی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ غیر مسلم کا حدیہ گیفت کھانا دعوت قبول کرتے تھے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ایک یہودی عورت میں اور اس نے آپ کو حدیہ میں زہر پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنال بھی فرما لیا لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو موجزاتی طور پر بچا لیا یا اللہ کا کرم تھا اللہ نے بچا لیا لیکن اس نے نقصان پہتا دیا تو یہ اس لئے ہوا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور مسلم کا حدیہ قبول کرتے تھے دعوت قبول کرتے تھے تو قرآن حدیث دونوں سے یہ ثابت ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برطاؤ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تھا بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ ہمارے خلاف نہیں ہیں ہمارے دشمن نہیں ہیں ہم کو مرسان نہیں پہنچا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کھایا پیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ آپ کو جوہر مدیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں